اسلام علیکم فرینڈز دوستو ہر چیز کی انتہا موت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکنا ہے ہوا کے ذرہ سے لے کر پانی کی جڑی بوٹیاں درختوں جانداروں اور ہر چیز بے تابع کے ساتھ موت کی جانب بڑھ رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انسانی جسم سے روح نکل کر آرم برغس کی طرف روانہ ہوتی ہے اور جب روح نکلتی ہے تو روح پیروں کی طرف سے کھینچتی ہوئی اوپر کی جانب آتی ہے جب پھیپنوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان کی سانس ایک ہی طرف یعنی باہر کی طرف چلنے لگتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند سیکنڈ میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے پہلی رفع دیکھتا ہے ایک طرف شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت کرتا ہے اور اگر انسان کافر یا مشرق ہوتا ہے تو اس کا دماغ انفیوز ہوتا ہے اور ایک عجیب حیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے دوستو یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا انسان کی جب روح نکلتی ہے تو اس کا ذہن ایک زبردست تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں سکتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی سارے جسم کی روح نکل جاتی ہے کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی سارے جسم کی روح نکل کر اس کے حلق میں اکٹی ہو جاتی ہے اور جسم گوشت کے ایک بے جان لوتھرے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش باقی نہیں رہتی سب سے آخر میں دماغ کی روح بھی نکال لی جاتی ہے آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اسی لئے آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی طرف چڑ جاتی ہیں یہ جس سے فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس طرف ہو جاتی ہیں اس کے بعد انسان کی روح کا وہ سفر شروع ہو جاتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تیہ خانوں سے لے کر ارام کے محالات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے جو دنیا سے گیا وہ کبھی واپس نہیں لوٹا صرف اس لئے اس کی روح عالم برگرز میں اس گڑی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اسے اس کا ٹکانہ دیا جائے گا اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتی مومن کی روح اس طرح نکال لی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے گناہ گار انسان کی روح خاکدار جاڑیوں پر پڑے سوٹی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے اللہ پاہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما کر کلمہ شریف پندے کی توفیق عطا فرمائے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لے گی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک فلائے سوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں